سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفوظ و معمون فرمائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم گفتگو کریں گے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جسے اگر ایک روزہ دار کرے تو اس کا روزہ مکروح ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکروح کسے کہتے ہیں دیکھیں مکروح کہتے ہیں کہ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن شریعتی اسلام اسے ناپسند فرماتا ہے اس لیے اسے مکروح کہتے ہیں یہ ہے مکروح کا definition explanation اب اگر ہمارا کوئی اسلامی بھائی اگر وہ کام کرتا ہے جو کہ شریعتی اسلام نے مکروح قرار دیا ہے تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اس کا روزہ مکروح ہو جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں نے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے کرنے سے روزہ مکروح ہو جاتا ہے میں نے نوٹ کر کے لائیا ہے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئے تو ضرور جو ہے اور اچھی لگے تو ضرور اس ویڈیو کو تمام مومن مسلمانوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب دارین کی حق دار بنیں میرے پیار اسلامی بھائیوں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا اسلامی بھائی ٹوٹ پیشٹ کرتا ہے مطلب کالگیٹ وغیرے یوز کرتا ہے ٹوٹ پیشٹ کرتا ہے گل کرتا ہے منجن کرتا ہے حالت روزہ میں تو اس کا روزہ مکروح ہو جاتا ہے اس کا روزہ ثوٹتا تو نہیں لیکن شریعت اسلام نے اسے ناپسند فرمایا ہے نمبر دو یہ ہے کہ بلا ضرورت کسی چیز کو چھبانا جیسے کہ رابر وغیرہ ہو یا پھر کوئی گوند وغیرہ ہو یا پھر کوئی کپڑا وغیرہ ہو یا پھر کوئی دھاگا وغیرہ ہو جیسے کہ ٹیلر وغیرہ کوئی رہتا ہے تو جو ہے اسے موہ میں لے کر کہ اسے چباتا رہتا ہے تو بلا ضرورت کسی چیز کو چبانے سے بھی جو ہے روزہ مکرو ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد نمبر تین ہے غیبت کرنا جھوٹ بولنا گالی دینا اگر کوئی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے یا گالی دیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے تو اس سے بھی جو ہے روزہ مکرو ہو جاتا ہے بعض علماء کرام نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ روزہ توٹ جاتا ہے لہٰذا ہمیں اس سے جو ہے بچنا چاہیے پھر اس کے بعد نمبر چار ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ لیٹنا میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ لیٹنا یا میاں بیوی کو ایک دوسرے کا بوسا کرنا یا میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کھیلنا اور اب اس لیے منع کیا گیا کہ اگر اس طریقے سے کریں گے تو نفس جو ہے وہ ہم بستری کی طرف اُبھارے گی اس وجہ سے جو ہے شریعتی اسلام نے ایک دوسرے کو بوسا کرنے سے جو ہے منع فرمایا ہے حالت روزہ میں اور اگر کوئی بوسا کرتا ہے تو اس کا روزہ مکروح ہو جائے گا نمبر پانچ ہے لڑنا یا جھگڑنا یا کسی کو گالی دینا جیسے کہ کوئی چیز اگر توڑ رہے ہیں یا کات رہے ہیں یا کوئی چیز بنا رہے ہیں اور نہیں بن رہی ہے اسے گالی دے رہے ہیں تو کسی جاندار چیز کو یا کسی غیر جاندار چیز کو آپ حالت روزہ میں اگر گالی دے رہے ہیں تو ایسا کرنا بھی آپ کے روزے کو مکروح کر دیتا ہے پھر اس کے بعد نمبر چھے ہیں اپنے موہ میں تھوک جمع کر کے نگل جانا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی گندی عادت ہوتی ہیں کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے تھوک کو اپنے موہ میں جمع کرتے ہیں پھر اس کے بعد اسے نگل جاتے ہیں تو ایسا کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن روزہ مکروح ضرور ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد نمبر ساتھ ہے کہ بلا ضرورت گلکوز وغیرہ چڑھوانا اب کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ہرسمنٹ ہے اتنا زیادہ ٹینشن ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جاگر کے دھرہ دھر جو ہے گلکوز چڑھوارے ہیں حالانکہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن بلا ضرورت وہ جو ہے گلکوز چڑھوارے ہیں تو بلا ضرورت گلکوز وغیرہ چڑھوانا پانی وغیرہ چڑھوانا یہ آپ کے روزے کو مکروح کر دیتا ہے آپ چاہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اسے بچیں نمبر آٹھ ہے مووی وغیرہ دیکھنا سانگ سننا چاہے وہ ٹی وی میں ہو چاہے وہ موبائل میں ہو چاہے وہ لیپ ٹاپ میں ہو چاہے وہ ٹیپ میں ہو کسی بھی چیز میں ٹی وی دیکھنا سانگ سننا یا سانگ دیکھنا اس سے جو ہے آپ کے روزے کو یہ جو ہے آپ کے روزے کو مکروح کر دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ حالت روزہ میں موبائل کم استعمال کریں اور ٹی وی کے سامنے کم بیٹھیں پھر اس کے بعد نمبر نو ہے کہ گیم کھیلنا آج کے ہمارے نیو جنریشن ایسا ہو چکا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ رات بر جاگتے ہیں پھر سہری کر کے پھر سو جاتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور وہ ساری دن نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں اور وہ ساری دن موبائل گیم میں لگے رہتے ہیں تو ایسا کرنے سے جو ہے کیا ہوتا ہے کہ روزہ تو ہو جاتا ہے لیکن ان کا روزہ مکروح ہوتا ہے ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ دن بھر فوکٹ میں جو ہے فری میں صرف فوکٹ میں جو ہے وہ بھوکے اور پیاسے رہیں گے ان کو کوئی بھی ثواب نہیں ہوگا ایسے لوگ جو ہے اس حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں لہذا میں تمام نیو جنریشن سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم رمضان میں موبائل کم استعمال کریں اور گیم کو جو ہے کم کھیلیں نماز روزے کریں اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں نماز پڑھیں نمبر دس ہے کہ کوئی ہمارے اسلامی بھائی گلفین سے بات کرتا ہوں یا منگیتر سے بات کرتا ہوں اور ایسی بات کرتا ہوں جس سے جو ہے مزی کا اخراج ہو جائے یا منی کا اخراج ہو جائے تو اس طرح سے بات کرنے سے جو ہے منع فرمایا گئے ہیں شریعت اسلام نے منع فرمایا ہے ناپسند فرمایا ہے لہٰذا اگر کوئی اس طرح بات کرتا ہے تو وہ آپ کے روزے کو مکروہ کر دے گا ہمیں جو ہے اس سے بچنا چاہیے نمبر گیارہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے اسلامی بھائی سرما لگاتا ہے لیکن کوئی ایسا اس کا انٹینشن نہیں ہے لیکن اگر کوئی ہمارے اسلامی بھائی سرما لگائے اور اس کی یہ نیت ہو کہ وہ زینت کے لیے سرما لگاتا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اس کے بعد نمبر بارہ ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنے سے اور ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ تو مکروہ نہیں ہوتا ہے لیکن کلی اس طریقے سے کرنا کلی کرنے میں مبالغہ کرنا اور گرگرہ کرنا اس لیے کہ گرگرہ وغیرہ کرنے سے اور بار بار کلی کرنے سے اندیشہ یہ رہتا ہے کہ پانی کے قطرات جو ہیں آپ کے حلق کے اندر چلے جائیں گے اگر آپ ایسا کریں گے اس لیے شریعت اسلام نے اسے ناپسند فرمایا ہے اور ناک میں بار بار پانی ڈالنا ہے تو یہ بھی خدشہ ہے یہ بھی اندیشہ ہے کہ ناک میں بار بار پانی ڈالنے سے ہو سکتا ہو کہ دماغ پر کوئی قطرہ چل جائے اور اس سے آپ کا روزہ توڑ جائے اس وجہ سے شریعت اسلام نے ناپسند فرمایا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد نمبر تیرہ ہے کہ رمضان میں کوئی ایسا کام کرنا اسے کمزوری لاحق ہوتی ہو ہر بنانے والا ہے اگر وہ دن بھر کام کر رہا ہے اور دن بھر کام کرنے سے اسے کمزوری لاحق ہو جاتی ہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے کام کو شفٹ کر دیں یا تو وہ دوپہر سے کریں یا صبح سے لے کر دوپہر تک کریں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے لاغر ہو جائے کمزور ہو جائے اور وہ دوسرا روزہ بھی نہ رکھ سکیں تو ایسا کام جو کہ آپ کو کمزوری پر آمادہ کرتا ہو اس طریقے سے اس کام کو کرنے سے آپ کا روزہ مکروح ہو جاتا ہے تو میرے پیار اسلامی بھائیوں یہ تھے وہ جس سے آپ کا روزہ مکروح ہو جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ان تمام کاموں سے بچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ